اسلام علیکم میں ہوں ریزی بیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ریزی ٹی وی آج پاکستان کی پولیٹکس کا سب سے اہم ترین دن ہے کیونکہ سپریم کورٹ جو آیا ہے وہ ایک کیس سماعت کر رہی ہے جس میں حمزہ شباز شریف وزیر اللہ پنجاب بنیں گے یا وہ ڈی سمس ہوں گے آج اس کا فیصلہ ہوگا لیکن سنڈے کے دن مریم نواز کے جو میڈیا سیل ہے اس نے اتنی گندی گندی گالیاں اور اتنے برے الزام اور پتہ نہیں کیا کیا بولا ہے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں عدلیہ کر بارے میں ججوی کے بارے میں بلیک بیلنگ سٹاف پتہ نہیں کیا کیا بولا ہے اس کا پاکستان کی پولٹکس کے اس طریقے میں ماضی میں یا فیوچر میں مجھے نہیں لگتا کوئی آپ کو ایسا کوئی ریکارڈ ملے گا جیسے مریم نواز صاحبہ نے اپنے سوشل میڈیا سیل کو چلا کے عدلیہ کے حلاف گندی گندی گالیاں دیئے ہیں اور ایک ویڈس اپ گروپ پکڑا گیا تھا یہ سنڈے والا دنی جس میں جزیز کے حلاف بہودہ باتیں کی گئی ان کو گالیاں دی گئی ان کے حلاف ٹرینڈ چلایا گیا اور اس میں یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ کچھ صحافی بھی ایسے ہیں جن کو ایسے ان کے بہودہ گالیاں دی جائیں گی یا ان کو دباؤں میں لائے جائے گا تو ایسا کچھ جو ہے نا یہ سوشل میڈیا پر چلنا تھا جو سب کا سب جو ہے نا پکڑا گیا سازے ساری پکڑی گئی ابھی دیکھا جائے گا آج کے سپریم کورٹ دباؤں میں سپریم کورٹ جو ہے دباؤں میں آتا ہے یا نہیں آتا وہ کیا فیصلہ کرتا ہے فیصلے پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر منثر ہے پاکستان کے آگے کا فیوچر کے پلانگ سارے اور اس میں مزے کی بات یہ بھی ہے کہ ابھی جو رولنگ دیئے ڈیپی سپیکر نے تو اس رولنگ پہ ابھی سماعت ہو رہی ہے تو ججز بھی اسٹیبلشمنٹ بھی سب اس پہ سوشل پہ مجبور ہو گئے اگر ہم جو ہے اس میں ابھی رولنگ کو غلط قرار دیں تو پھر بھی پھرستے ہیں اگر رولنگ کو صحیح قرار دیں تو پھر بھی پھرستے ہیں کرے تو کیا کرے یہی سوچ بچار ابھی تک جاری ہے اور آج اس کا فیصلہ لازم ہوگا ابھی کچھ پارٹی ہیں ایسی ہیں جو سپریم کورٹ کا جو ہے نا اعترام کرتی ہیں وہ جو وہ بول دے وہ بولتے بس ٹھیک ہے تو زیادہ در پارٹی ہیں پولٹیکل پارٹیز ایسی ہیں کہ اگر سپریم کورٹ ان کے حاک میں فیصلہ دے تو ٹھیک ہے ہی حق کا بول بالا ہو گیا ایسے بولتے ہیں اگر ان کے حلاف فیصلہ دے تو پھر وہ جزیز کو عدلیہ کو اسٹیبلشمنٹ کو پورا پاکستان کے سب اداروں کو تقریباً گالیاں دی جاتی ہیں تو ابھی دیکھنا آج کا فیصلہ بہت ہی ضروری ہے کیونکہ جو ڈیپٹی سپیکر نے رولنگ دی ہے پی ڈی ایم کی ساری پارٹیوں کو وقلاء نے سب بتا دیا ہے کہ یہ رولنگ غلطہ غیرہ نہیں ہے تو اس کا کوئی فیصلہ نہیں آئے گا آپ کے حلاف ہی فیصلہ جائے گا تو انہوں نے ابھی سے ہی پاکستان کے حلاف ٹرینڈ چلانے شروع کر دیا پاکستان کی عدلی کے حلاف اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے حلاف اور تقریباً پاکستان کے سب اداروں کے حلاف گالیاں ٹرینڈ چلانے شروع کر دیا اور اس میں آج مزے کی بات یہ ہوئی ہے کہ جو بندہ یعنی کہ آصف علی زرداری صاحب کہتے تھے کہ حمدہ شباز شریف میرے بیٹوں کی طرح یعنی کہ میرا بیٹا ہی ہے تو میں اس کی قومت بچا کے رہوں گا تو آج اس کا فیصلہ ہونا تھا قومت بچتی ہے کہ نہیں بچتی اس کے فیصلے کے قبل آنے سے پہلے ہی رات و رات سڈلنی اچھانک ہی آصف علی زرداری جو ہے نا وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے دبائی فرار ہو گئے ہیں اور بہت سے لوگ جانا چاہ رہے تھے کہ آصف علی زرداری اتنی اہم سماعت آج وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے دبائی کیوں فرار ہو گئے ہیں تو میں بتاتا ہوں آپ کو آصف علی زرداری جو تھے وہ چاہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے کہ تلقات رہ کے سب کچھ حاصل کیا جائے مگر نواز شریف نے مریم نواز کو ایک دو دن قبل کہا کہ ہم نے آصف علی زرداری کے پیچھے لاکھے اپنا سب کچھ تباہ کر دیا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ حمزہ بھی جائے گا شباز بھی جائے گا اور ایک مریم نواز ہی بجتی ہے اس کو اس نے بولا کہ تم ابھی انٹی اسٹیبلشمنٹ کے لحاظ سے چلو یعنی کہ جیسے ہم پہلے چلتے تھے اور آصف علی زرداری یہ نہیں چاہتا تھا تو اس نے دبائی فرارو کے اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دیا کہ آگے جو بھی سین ہوگا جس طرح بھی یہ لوگ ڈیل کریں گے اس میں میں انوالو نہیں ہوں اور اب جب نواز شریف نے مریم نواز کو کہا ہے کہ انٹی اسٹیبلشمنٹ کے طریقہ کار پہ چلنے کے لیے تو اس نے کہا کہ تم خود ڈیل کرو سب کچھ ہمزہ کو بھی چھوڑو شباز کو بھی چھوڑو زرداری صاحب کو بھی چھوڑو تم سب خود ڈیل کرو اور یہ بات جو ہے یہ آصف علی زرداری کو بہت ناغوار گزری ہے اور اسی یہ ان نے اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا کہ میں اس ساری گیم سے ابھی جو سین ہونے والا میں آؤٹ ہوں میں نہیں اس میں انوالو تو وہ دبائی روانہ ہو گئے ہیں اور مزی کی بات ہے دبائی میں جو ہے ابھی ملقاتیں ہوں گی اہم ترین ملقاتیں ہوں گی جو پاکستان میں ملقاتیں نہیں ہو سکتی وہ آؤٹ آف کنٹری ہوتی ہیں پاکستان سے بار کے ملکوں میں ہوتی ہیں دبائی یورپ وغیرہ میں ہو گیا ابھی ان کی اہم ترین ملقاتیں ہوں گی اس میں ڈیسائیڈ ہوگا کہ آگے کیا پلان کرنا ہے کیا منصوبہ بندی کرنی ہے کس طریقہ کار پر چلنا ہے اور پیشے راگے نون لک کے بعد نون لک تو ویسے ہی تپی ہوئی ہے نون لک کا تو بیانیاں ہوتا تھا کہ وورڈ کو عزت دو تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہی بیانیاں رکھیں ہم امران ہاں جو ہے نا وہ کیش کر گیا سب کچھ تو ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں ہے تو وہ جو بیانیاں لے کے چلتے تھے وورڈ کے عزت دو وہ نواز شریف کی کرپشن بچانے کے لیے تھے کرتے تھے تو امران ہاں نے اسی کو اپنا کے تو انہوں نے پاکستان کی فیوری میں اس کو یوز کیا تو وہ سب کچھ کیش کر گیا اسی وقت انہوں نے نون لک کا جو ہے نا پنجاب میں وورڈ بینک کا جنازہ نکال دیا ہے اور ابھی کیا سین ہو رہا ہے کہ زرداری اور بیڈیا میں درار پڑ چکی ہے فضل الرمان اور دوسرے جیسے لیڈر وہ ابھی اسٹیبلشمنٹ کے حلاف جا رہے ہیں اور زرداری صاحب یہ نہیں چاہتے کہ اسٹیبلشمنٹ کے حلاف جایا جائے اور آصف علی زرداری نے نواز شریف کو منانے کی بہت کوشش کی کہ یہ ایسے انڈی اسٹیبلشمنٹ نہیں چلو پر وہ نہیں مانے تو اس لیے آصف علی زرداری صاحب جو ہے نا وہ اس سارے سین سے آؤٹ ہو گئے کیونکہ انہوں نے بولا کہ اگلے ہفتے میں جو بھی ہو سپریم کورٹ ان کو نائل کرے یا یہ سپریم کورٹ ان کو جو ہے نا سزا دے یا تو انہیں عدالت ہو یا جو بھی ہو وہ اس سارے سین سے میں انواز نہیں ہے تو اس لیے وہ جو ہے نا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو پقام دیا کہ وہ اس سارے گیم سے ابھی آؤٹ ہیں تو اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا اور اپنے فیملی کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ